اسلام کا سورت چودہ سو سال پہلے عرب میں تلو ہوا تھا اور یہ ایسا سورج ہے جس کی چکا چوند نے پوری دنیا کو روشن کر دیا آنجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسط ہوئی تو اللہ نے آہستہ آہستہ اپنا کلام نازل کرنا شروع کیا قدرت کا خزانہ نیمتوں سے بھر دیا گیا پھر ایک وقت آیا کہ انسان سائنس کی تلاش میں نکلا اور سائنس کی پناہ میں اپنی تمام تر توجیحات کو دیکھ میں لگا مذہب کی سائنسی توجیح کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں جدید سائنس قرآن و سنت کی تعلیمات اور اسلام کی حقانیت و صداقت کی تائید کرتی نظر آتی ہے اور اسلام کو سائنس کی قصورتی پر پرکھنے کی کوششیں یورپ میں بھی جاری ساری ہیں اور حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہیلا کر رکھ دیا ہے کہ وہ تمام تر توجیحات وہ تمام تر ترجیحات وہ تمام تر کلیے وہ تمام تر باتیں جو چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی تھی وہ آج بتائی جا رہی ہیں اور آج ان پر ہاں کہی جا رہی ہے کہ ہاں واقعہ تن یہ وہی معاملہ ہے جس کو چودہ سو سال پہلے بیان کیا گیا تھا امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ موجودہ موزی وبا کی وجہ سے خصوصاً امریکہ کی آبادی 65% تک متاثر ہو سکتی ہے اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا اور اسے مخصوص طریقہ کار کے ذریعے سے کنٹرول نہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو بتایا نہ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں اور جہاں پر موجود ہیں وہاں پر موجود رہیں یہ کس نے بتایا تھا یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے شخصیت تھی جس نے چودہ سو سال پہلے ہی طریقہ کار بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ایسی موزی وباوں سے لڑنا ہے آپ حیران ہوں گے کہ چودہ سو سال پہلے ایسا طریقہ کار وزا کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ تمام تر طریقہ کار بتا دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ تمام تر معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں اور تمام تر معاملات کا افتتام بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہوگا چاہے بیماری ہے چاہے رسالت ہے چاہے امتحان ہے کچھ بھی ہے اس کا علاج یا اس کا بچاؤ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم میں ہے این تقاضاء شریعت ہیں یہ تمام تر چیزیں اس واقعے کے جانب سلتے ہیں ناظرین آپ کو حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر مماثلت موجود نظر آتی ہے یہ سترہ ہجری کے اواخر کی بات ہے کہ فلسطین کے شہر امواز میں تاؤن پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام سے عراق تک سارے علاقے میں سیلاب کی طرح پھیل گیا یہ وہ علاقے تھے جن میں اس وقت مملکت اسلامیہ کی فوجیں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوتی تھی یہ سب اس وبا کی لپیٹ میں آ گئیں یہ وبا مہینوں تک پھیلی رہی اور ایک اندازہ کے مطابق قریب 25000 مسلمان اس کی نظر ہو گئے ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو شام کا نظم و نسک دیکھنے کے غرض سے اس سے پہلے مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے جب آپ تبوک کے قریب پہنچے تو تاؤن کی تباہکاریوں کے خبر ملی وہاں صحابہ کرام رجوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ آگا جانا چاہیے یا نہیں تیئے پایا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے جانا چاہیے یہی وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ کیا آپ تقدیرِ الٰہی سے بھاگ رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جواب دیا کہ ہاں میں خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں یہی وہ مرگ مفاجات تھی جس کے بچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا تھا کہ آپ ایک ضروری مشورے کے لیے مدینہ آئیے آپ حیران ہوں گے کہ اس مسورے میں کیسی حکمت پوشیدہ تھی کیسی حکمت پوشیدہ تھی کیسی اکل پوشیدہ تھی انہوں نے جواب میں عرض کیا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اس بلا سے محفوظ رہنے کے لیے بلا رہے ہیں لیکن میں اپنے لشکر کا سپاہ سائلار ہوں اپنے سپاہیوں کو خطرے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نکل جانا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے آپ مجھے ایک تعمیل ارشاد سے معذور رکھئے آپ وہاں سے نہ نکلئے اور اپنے رفقہ کی معیت میں وہیں جان جان آفرین کے سپرد کر دی پاروک آزم سیلاب بے بوا کو تو نہ روک سکے لیکن اس کی تباہیوں کی تلافی کے لیے بہت کوشش کی بوا ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان تباہیوں کا جائزہ لینے اور ان کے ازالے کے لیے مناسب انتظام کرنے کی غرض سے خود شام کی طرف تشریف لے گئے ادھر شام و عراق میں یہ طفان بلا امڈا ہوا تھا ادھر پورے کے پورے عرب کو کہت نے گھر لیا تھا خوشک سالی ایسی کہ اس نے زندگی کی ہر نمود کو راقب بنا کر رکھ دیا تھا چنانچہ بعد میں اسے سارے خاکستر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے ارد گرد کی ساری سہرائی آبادیاں حجوم کر کے مدینہ آگئیں اور مدینہ اگرچہ مملکت کا مرکزی مقام بھی تھا لیکن وہاں اتنا غلہ ریزرو میں تو نہیں رکھا گیا تھا کہ وہ اس قدر کسیر آبادی کیلئے کافی ہو جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہ تو اس قدر پریشان ہوئے نہ ہی آپ کے آسان خطا ہوئے اور نہ یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی بلا ہے بندے اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں انہوں نے ایک تقدیر الہی سے دوسری تقدیر الہی کی طرف رخ موڑا اور دل جمی سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سب سے پہلے شام فلسطین عراق کے گورنروں کے نام پیغام بھیجا کہ کیا تم اسے گوارہ کرو گے کہ ہم ہلاک ہو جائیں اور تم زندہ رہو حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھا جواب دیا آپ اتمنان رکھیے میں غلے کا ایسا کافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا سیرہ آپ کے پاس ہوگا اور پسلا سیرہ میرے پاس حضرت ابو عبیدہ بن الجرات چار ہزار اونٹوں کا کافلہ لے کر آزم مدینہ ہو گئے اور حضرت سعید بن عبی وقاس نے بھی حضرت معاویہ بن عبی صفیان نشام سے تین ہزار اور حضرت سعید بن عبی وقاس نے ایک ہزار اونٹوں کے کافلے روانہ کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسد کی آمد تک مقامی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ میں جس قدر کھاتے پیتے گھرانے تھے ان کے افراد خاندان کی تعداد کے برابر باہر سے آنے والے افراد ان کے ساتھ ملا دئیے اور کہہ دیا کہ جتنا کھانا روز بچتا تھا وہ کھانا اس دگنی تعداد میں تقسیم کر لیا جائے ان کا ارشاد تھا کہ نصف خوراک سے انسان مرتا نہیں لیکن جب آنے والوں کا حجوم زیادہ ہو گیا تو آپ نے اس انتظام کو بدل دیا اور حکم دیا کہ مدینہ میں کسی کے گھر میں انفرادی طور پر کچھ نہیں پکے گا غزہ کا سامان یقجہ کر لیا جائے جو کچھ پکے اہل مدینہ اور باہر سے آنے والے ایک مشترکہ دسترخان پر بیٹھ کر کھا لیں اس انتظام کی ابتداء انہوں نے خود اپنے ہاں سے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اسی مشترکہ دسترخان پر بیٹھ کر تک کہت رہے گا وہ گوشت اور گھی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے صرف زیتون کے تیل کے ساتھ سوکی روٹی کھائیں گے اور کہت کا سارا زمانہ اسی سوکی روٹی اور روگنے زیتون پر گزار دیا اب موجودہ حالات دیکھے جائیں تو موجودہ حالات میں صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آتی ہے جب تمام عالمی میڈیا اسلام کے دیئے ہوئے ذریع اصولوں کی تعریف کر رہا ہے اسلامی اصولوں کو ہی دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ موزی وبا پھیلی ہوئی ہے اپنا آ گیا ہے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ایسی وبا پھیلنے کے بارے میں بتایا کہ کسی آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہو سکتی ہے پھیل سکتی ہے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تاؤن کی وبا پھیل چکی ہے تو اس وقت قافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے آپ نے عرض کی یا عمر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں پر وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے مت بھاگو مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کو خارج پڑ گئی ہے اور یہ ایک ایک اونٹ اسے دوسرے اونٹ میں پھیلی ہے اور زمانہ جاہلیت میں ان کا تصور یہ تھا کہ بیماری ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ میں بزات خود منتقل ہوئی ہے یعنی اس نے اللہ تعالی کی مشیت و منشہ نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلے کو کس طرح بیماری لگی ہے حدیث مبارکہ اس ساری حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مشیت باری تعالی اور اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے یہ بیماری بزات خود بدلتی ہے اس میں اللہ تعالی کی کوئی قدرت نہیں ہے اور یہ اوپر والی تمام حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام وبا کے پھیلنے کو تسلیم کرتا ہے آج جو پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس موزی وبا کے متعلق اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف والے روایت ذکر کی گئی ہے آج پوری دنیا میں احتیاطی تدابیر وہی استعمال کی جا رہی ہیں اہل پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس بڑھتی ہوئی وبا کے بچاؤ کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں جذباتی باتوں کے بجائے حکومت کے دیئے گئے لائے حمل پر غور کریں اور اس پر من و انہ عمل کریں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ حکومت بچاتی ہے تمام سرکردہ ادارے بچاتے ہیں کہ اس کے شہری محفوظ رہیں اور ان تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو کہ آج کے وقت کی ضرورت بن چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے جلد از جلد اس تمام تر معاملے کو حل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وبا کا مسئلہ ختم ہو جائے اور جلد از جلد ہم روزہ رسول اور خانہ خدا کی زیارت کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے حق میں بھی دعا کیجئے ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے وما علینا اللہ البلاغ المبین